آج کے دسل حدیث کے لئے سرین مسلم کے ایک حدیث میں مجھا کرتا ہے اس حدیث کے مبارکوں میں ایک صحابی رسول حضرت کام بن مالک رسول اللہ تعالیٰ عنہ دیتوں اور قصیدت کے لئے جلیل قدر سوال دیتے ہیں اور رسول اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں صرف بدر میں رہ گئے تھے ہم بدر میں رہ گئے ہیں بدر میں کونی شخص ادر رہ گیا اس پر کوئی اداع نہیں کرتا تھا میں بدر میں دلیتے ہیں کیونکہ بدر اچانت دورا تھا وہ کوئی کاملے نے آنکھوں کے لئے رہتے ہیں کچھوں کوئی کاملے دیتے ہیں کچھوں کوئی اداع نہیں کرتا تو اس میں سے کچھ پیچھے ہے یا اس پر کوئی اداع نہیں کرتا انبتہ عزبہ تبون میں بھی یہ پیچھے ہے اس پر انہیں اداع بھی ہوتے ہیں عزبہ تبون میں عزبہ تبون میں عزبہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ دے ارادہ کرتا کہ شاہ اور غرون کے جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ جناب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ان دلوں میں بہت زیادہ طاقت باتا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہ کمی جسم کے اتنی طاقت بھی اور نہ کمی اپنا مال آ رہا میں نے جہاد کے لئے دو اپنیاں بھی تھی جو ضرورت پڑے بھی اللہ کے رستے میں نکل گئے کیونکہ حضور نے اعلان کیا بیسے حضور جب کوئی نظرہ ہو جب تک کناہت میں اشارت شاہدہ جانتے ہیں کہ ہمیں جانتے ہیں لیکن یہ بہت آئیتا پلائنک کے ساتھ تھا تو حضور نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور پاہر جا تک سہراں پر رہے گے وہ تا سزا کا رشتر صاحب کا بہت بڑی جانتا حضرت کام میں مالے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کسی ریجسٹر میں تو ہام دکھنے نہیں جانتے ہیں تو سزا رکھنے حضور کو کہاں یا رہے گا رہے گا رہے میں دھا بیج میں یا نہیں جانتے ہیں کہوں نے اندینوں اتھالی کی مارکے ہوئے تھے درمکاروں سائے بھی دھنے تو میرے پاس پاندھا پولتیوں کہ اندینوں بڑھا تو مجنیاں بھی تھی تو میں نے کہا مسلمان کو نکلے دو پیچھے دے میں پیچھے دے سامنے جاؤں کہتے ایک دن مزراد ہوگی مزرے ایک دن دن کرتے ہو اس نے کہتا کہ کل اچھا کل جمعہ کل جمعہ لیکن کل آئی نہیں حتیٰ کہ حضور رشکر ریتنا مانا ہوئی میں نہیں چاہ سکتا کہتے پھر صبح سوچا کہ جمعہ لیکن فیصلہ نہیں ہو سکتا اور کرتے کرتے مہا چاہ شروع کہتے میں سوچا کہ آج دکھا کہ جنگ میں ساتھ شاہد ہو جانبہ لیکن سکتا کرتے کرتے جنگ ختم ہوگی ہو اور حضور کا کاملہ راپسا اور کہتے میں پڑا شرمتہ ہو رہا کہ یہ کیا میں نے حضرت کرتے ہو شچانہ صحیح تھا کتی شرمتہ ہی ہوگی حضور دو واپسا اب اب اکرین صلی اللہ علیہ وسلم باپس حضور کی عادت دی کہ جب کسی سفر سے آتے تو پہلے مسلم میں جاتا دو رہے پکڑ پڑتا کہتے میں مسلم میں بیٹھتا ہوں حضور آئے سبی مارکن کو رکھن پڑے اور اتنے میں وہ سارے لوگ بھی آگئے جو اس غزبے سے رہ گئے وہ کہتے میں کوکل مسی لوگ وہ میں سے کچھ کو انتہائی ہوئے تھے اور کمزور آواز اور جن پر ہاتھ کھتے ہیں اور کچھ ہوتے جنے لوگ سمجھتے تھے کہ ہی کناہتے ہیں کہتے میں جب چلدہ پر یہ بڑی شرم آتی تھی کہ یہ سب کو لوگیں جن پر محافت کرتی تو ہمیں تکنیتے ہیں کہتے میں حضور آئے بیٹھے لوگوں نے آکر مزار کرنا شکر کرتی کسی نے بہانہ بنایا تھی کسی نے کام کے بیوانے کو بسناتا ہے کسی نے کام کے بیٹھ بھی اٹھی کہتے میرے دل کا آیا کو میں بہانہ بنا دوں کہتے کسوان مجھے برے بولنے کو ملکہ دیا تھا میں جیسے بات چاہتا ہوں کر سکتا تھا کہتے لیکن میرے زمین میں نوارا دی تھا میں نے کہا حضور اسے سچ ہو کیونکہ بھی کیونکہ بول نہیں دیا تو قدید اور اپر بچہ ہوں گا لیکن اللہ بات مجھے اس وقت یہاں مشکل کا کیسے سکھ بولیں کہ حضور میں بس کیسے نہیں آئے میری اس لور میں جہاد میں شامل نہ ہونا اتخاف کرتی ہے نہ ہوتا کہتے ہیں میں نے بول دی بیار اس لکھنا کوئی بجائے میرے پاس پیسے بھی تھے باکت بھی تھی لڑک بھی سکتا تھا بس سوشتی کی وجہ سے میں نے ہوتا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خانہ سچھی کے لئے سائٹ پھول میری بھول جواب بھی دیا کہ جب کوئی آدمی اچھا نام کرنے لگتا ہے اس کے لئے آزمائش میرے بھی مشکل ہوئی ایک بھولتا آیا اس نے لہا گیا اس لکھے بچھی بیمارت نہیں پیرا بیٹا بیمارتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماتھیں بھول جی وہ جو پھول رہا ہے اور حضور کے توہ پھول جی کہ جو بیٹ بھی لے دی حضور کو ٹھیک ہے یہ جانے تو اس کا مام پر یہ خاص بندہ نہیں ہے اس سے زیادہ مدحان لینے کی ضرورت نہیں انہوں نے سچ بہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیلے والے بھول دیکھیں یہ مسئلہ کیا یہ مسئلہ کیا پانچ سو محانے ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے لوگوں نے اتنا شمدہ دیا کہ میرے دل میں آیا کہ آپ حضور کے پاس ہیں اور ہم یادوں نے جو پہلے کہا تو بات صحیح ہی دیئے صحیح کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سکھا کہ یہ اور بھی ہے جو میرے کیسا ہے کہتے ہیں دو لوگوں آپ کوئن کوئن تو جو کہ جب ناؤ دیئے ہیں تو یہ کہتے ہیں میرے دل میں میں آتے ہیں وہ تو مقبض ان صحابات ہیں اور حضور نے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ تم سارا صحیح ہوگا اب جب کوئی انسان اللہ کے لئے ایک کام کرتا ہے تو بڑا کام کرتا ہے اور حضور نے اسے اثراتا نہیں بہتے ہیں میرے میرے لئے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے تو صحیح حضور نے اللہ کے حضوروں سے پڑھایا کہ کوئی بندہ ان سے بات کرتا ہے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے بیگ دن گزر گئے کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کر رہا کہ کہتے ہیں سلام علیہ کوئی جوابی دے کہتے ہیں میں تلی کی رشتدار کو غرافر جاتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کوئی جوابی نہیں نہیں کہتے ہیں میرے ایک چچا زامبائی نے مجھے سب سے زیادہ اچھے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے بات نہیں ہوا صرف جواب دün گئے اور میں نے نقور سلام کیا اور ان سے بات پوچھیں انہوں نے جواب نہیں کیا میں نے پھر اللہ کا آسطہ دے گیا کہا میری بات کا جواب ہواances میں نہیں ہوا کچھ ای تک اللہ کا آسطہ دے گیا کہا میری بات کا جواب دوں گیا نہیں دیا اللہ کے رسول نے منا قلع یہ بھی کیسے جواب کرتے ہیں ہم رشتدار ہیں چچا کے پیٹے ہیں لیکن پہلے حضورت پر رشتہ نہیں جواب دی تین دن گزر گئے چھار دن، پانچ دن، چھے دن، دس دن، بیس دن، تیس دن، چالیس دن جو در گئے کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، آپ کا جواب نہیں دے رہا صحابی ہے کوئی ادھر سے کافرت آنے دے رہے کہ دیکھوں مسلمان ہوئے تھے اور اب تمہاری یہ حالت ہے کہ کوئی تمہیں سلام کو جواب نہیں دے کہ پڑے دیکھے آدمی دینے ایک بادشاہ نے صرف دیکھا کہ تم کیوں صحیح کو رسوان ہونے کے لیے تمہارے پاس آجا ہم تمہیں عزت دے انہیں غصہ آیا کہ آپ دشمن مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنے نبی کے ساتھ بتا رہی ہوں روئے اب چاریس دن گزرگی آبت آسا لگا یہ سچ ہے انتہان کتنا مشکل ہے کہ چاریس دن گزرگی آب اور سات انتہان آیا میں کو پہا تھا حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بھی اب نہیں جائے سکتا اس سے علاقہ ہو جائے کہ وہی اور پہایا رسول نے صرف انا دول میں اطلاق بھی دیتی اگر آپ کہیں تو طلاق بھی دے دیتا ہاں دے اسے پھلک دے پچاس دن گزرگیا اچھا آپ انتازہ لگائیں کہ بھائی سلام کا جواب نہ دے باپ سلام کا جواب نہ دے کوئی عشتدار سلام کا جواب نہ دے جب باپ کا جواب نہیں دے اس کو تعلق کیا کہتے ہوں گے وہ اطلاق نہیں دے پچاس دن گزرگی کہتے ہیں میں میں پیسے جوان تھا کوئی تین لوگ لے میں پیسے جوان تھا تو میں بھائے زائر پتا تھا وہ دوسرے دو تو گھوڑے تھے عمر میں بڑھے تھے وہ بس گھر بیٹھ کروتے رہے تھے کہتے ہیں پچاس دن کے بعد میں چھپا فجر کی نماز پڑھ رہا تھا میں نے جو نماز پڑھی تو ایک بندے نے آواز دی کہاں اے کعب مالک کی مبارت کہتے ہیں میں پوراں سجدے میں گروں کہ اللہ نے میں حیسو دیتے ہیں کہتے ہیں سجدے میں گراغ لوگوں نے مبارت بات دیتے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے مبارت بات دیتے ہیں کہتے ہیں اب میں مسجد میں آئے کہ میں نے حضور پا آ کر سلام کیا تو حضور پچھ رہا تھا اور حضور پچھ رہا چاند کے طرح حضور پوشن کرتے ہیں کہتے ہیں حضور پچھ رہا تھے اس سے لوگوں نے مصابہ کیا اور حضور نے کہا کہ تو ہم بارت بات دیتے ہیں کہ جس دن سے تم پیدا ہو دیتے ہیں اتنا اچھا دن تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا جی کہاں آج دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں دمازی دی ہے کہ ہاں آپ نے سچی دبا کیا کہاں وہ دن اور پھر میرے بڑھنے تک کریں میں نے انہیں چھوٹ نہیں ہوگا تو میں نے کہا حضور پچھ رہا یہ دبا آپ نے قرآن کی ہے یا اللہ نے نہیں اللہ نے تمہاری دبا کیا وہ جو محانہ بنا کر نکل گئے ان کی مصمت میں آئے کے آدھی کہ جو کہیں دعباز ہیں راج اماندار پہ اللہ نے ان کی دبا کیا پھر حضور میں ان کے لئے دبائی تو دیکھیں کہ سچ کا نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اور جو فورا آپ کو بچا دے جائے بزا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اگلیس کہانتا ہے سکت عزیو جی کہ ست ندار دیتا ہے اور جو بنا کر دے تو ہمیں حضور کی عیمی خبر پر یقین کرنا ہے کہ ست نجات دے گا اگرچہ اس کا نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا لیکن وہ ایسا ہوگا کہ جو ہمیں لوگوں کی نظر میں بھی بلند پر تبا کر دے گا اور اللہ کی نظر میں بھی بلند پر تبا کر دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سکتے ہیں سچ بولنے کے دوسری میں سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی